موسیقی پارٹیکلز پڑھنے کہ یہ فنڈامینٹل پارٹیکلز کون کون سے ہیں تو مارڈن ریسرچ شورد دیٹ این ایٹم کنسیسٹ آف مینی ساب ایٹامیک پارٹیکلز اب جتنے بھی ہوں کہ یہ جب بھی ایٹم کو پہلے تو کہا گیا تھا جو شروع میں آپ نے ڈیولپنٹ پڑھی کہ ڈالٹن نے بھی اور دوسروں نے کہا تھا کہ یہ انڈویزبل ہے یعنی ہم ایٹم کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے اس کا نام بھی اسی میں جیسے ایٹم رکھا گیا کہ یہ مزید انڈویزبل نہیں ہے لیکن بعد میں جو مارڈن ریسرچو اس نے شو کیا کہ جب بھی ایٹم کے اوپر کسی بھی بمبارمنٹ کی جاتی ہے جب کبھی تو اس میں سے بہت زیادہ پارٹیکلز نکلتے ہیں تو میکزیمم جو ابھی تک ہوئے تو میکزیمم جو نکلے ہیں وہ 34 ساب اٹامیک پارٹیکلز نکلے ہیں جس میں الیکٹران ہیں پروٹان ہیں نیوٹران ہیں میزونز ہیں الفا پارٹیکلز ہیں بیٹا پارٹیکلز ہیں گیما پارٹیکلز ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ایٹم میں یہ سارے پارٹیکلز ہوں لیکن بیسیکلی جو دو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ہر ایٹم میں موجود ہوتے ہیں جو ہیں الیکٹران اور پروٹان تیسرا پارٹیکل نیوٹران بھی ہے لیکن نیوٹران جو ہے وہ جیسے کہ ہائیڈروجن کے ایٹم میں جو پروٹیم میں نیوٹران موجود نہیں ہوتا جبکہ الیکٹران اور پروٹان سارے ایٹمز میں موجود ہوتا ہے تری ساب اٹامک پارٹیکلز پروٹان نیوٹران اور الیکٹران اور ویری امپورٹنٹ تو ہم نے ان تقریباً 34 پارٹیکلز میں سے تین جو ہیں وہ بہت زیادہ ساب اٹامک پارٹیکلز یہ الیکٹران پروٹان اور نیوٹران جو ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہے تو اس لیے یہاں پر ہم اس بک میں ان تینوں کے بارے میں پڑھیں گے دیز پارٹیکلز آر دا فنڈامینٹل پارٹیکلز تو یہ پارٹیکلز فنڈامینٹل فنڈامینٹل پارٹیکلز کہلاتی ہیں تو ان میں سے تین جو ہیں اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی اس کا پڑھیں گے کہ پہلا ہے الیکٹران الیکٹران is a negatively charged پارٹیکل الیکٹران کے اوپر کون سا charge ہوتا ہے negative charge ہوتا ہے تو یہ جے جے تھامسن نے اس کو discover کیا تھا in 1897 میں کہ ایٹم کے اندر ایک negatively charge پارٹیکل ہوتا ہے اور اسی charge پارٹیکل اور positively charged پارٹیکل اور یہ negatively charged پارٹیکل کے اوپر اس نے اپنا plump o day model بھی دیا تھا تو یہ کب جے جے تھامسن نے 1897 میں جے جے تھامسن نے الیکٹران کو discover کیا تھا کہ الیکٹران کیا ہوتا ہے الیکٹران is a negatively charged پارٹیکل اس کے اوپر negative charge ہوتا ہے its mass is equal to 0.000548597 amu atomic mass unit اور 9.11 multiply by 10 raised to power minus 31 kg تو اس کی پہلے آپ کو اس کا charge کا بتایا ہویا ہے پھر اس کے mass بتایا ہویا ہے کہ یہ کتنی ہوتی ہے charge of an electron is کیونکہ charge particle ہے تو charge کی کیا ہوگی value کیا ہے 1.6022 multiply by 10 raised to power minus 19 coulomb with negative sign electrons are very light small particles which revolve around the nucleus in orbit تو سب سے جو light ہوتا ہے یعنی سب سے mass جو ہے وہ کم ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے electrons کی دوسرا particle جو important ہے وہ ہے proton proton is a positively charged particle proton positively charged particle ہوتا ہے اور اس کی discovery میں بہت سے scientist کا حصہ ہے لیکن main جو اس کو discover کیا تھا انسٹ ریدر فورڈ نے 1917 میں experiment کیا جو کہ report بعد میں ہوا تو یہ بھی proton کا لفظ جو ہے یہ greek word ہے جس کا مطلب ہوتا ہے first تو اس لیے اس کو proton کا نام دیا گیا تو یہ انسٹ ریدر فورڈ نے experiments کیے تھے جس کی وجہ سے proton جو ہے وہ discover ہوا تھا its mass is equal to 1.00 seven two seven six six amu اور one point six seven two six multiply 10 raised to power minus 27 kg اس کی mass جو ہوتی ہے اس سے کہیں electron سے کہیں زیادہ ہوتی ہے charge of proton is one point six zero two two multiply by 10 raised to power minus 19 coulomb with positive sign یہ positive charge ہے تو اس لیے اس کے coulomb positive sign کے ساتھ اس کا اتنے coulomb جو ہے وہ charge ہوتا ہے proton is 1837 times heavier اس کی mass بہت زیادہ ہوتی ہے اور کتنی زیادہ ہوتی ہے 1837 times heavier ہے than an electron protons are present in the nucleus of an atom تو proton کہاں پہ present ہوتی ہے atom کے اندر nucleus کے اندر present ہوتی ہے جبکہ لیکٹان جو ہے وہ revolve کرتے ہیں nucleus کے گھر third particle جو اس کا fundamental particle ہے وہ ہے neutron neutron is a neutral particle neutral کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی اوپر کوئی charge نہیں ہوتا because it has no charge اس کی اوپر نہ positive charge ہوتا ہے نہ negative charge ہوتا ہے بلکہ neutron کیا ہوتا ہے neutral ہوتا ہے اور سب سے بعد میں یعنی یہ جو ہم تین یہ fundamental particle پڑھ رہے ہیں تو neutron سب سے آخر میں discover ہوا تھا اس کو جیمز چیڈویک نے 1932 میں experiment کیے تھے جس میں neutron جو ہے وہ discover ہوا تھا its mass is equal to 1.0086654 amu اور 1.6749 multiple by 10 raised to power minus 27 kg neutron is 1842 times heavier تو یہ 1837 times heavier تھا proton electron سے لیکن neutron اس سے 1842 times heavier than electron neutrons are present in the nucleus of an atom تو یہ بھی nucleus کے اندر ہوتے ہیں جب atom کی ہم structure دیکھیں گے تو وہ کیسی ہے کہ atom کی structure ہے کہ درمیان میں یہ nucleus ہے nucleus کے اندر protons اور neutrons ہوتے ہیں ہر element کے atom میں different number of protons and neutrons ہوتے ہیں تو جو protons کا number ہوتا ہے وہ اس کا atomic number کلاتا ہے اور جب proton کو اس میں add کر دیتے ہیں ہم neutrons کے number تو وہ اس atom کا mass number کلاتا ہے یا atomic mass کلاتی ہے اور electron جو ہوتے ہیں وہ اس کے orbits میں یا shells میں یا energy levels میں revolve کرتے ہیں تو یہ first shell میں two electrons اور یہ second میں بھی یہ جو atom ہے اس کے second shell میں بھی two electrons یہ k shell ہے یہ l shell یہ ہے atomic structure اور اس کے fundamental particles خوش رہیے خوشیہ بانتی ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی